اسلام علیکم my dear student ہم comprehension کر رہے ہیں chapter number 4 pride of Pakistan کی آج ہم اس میں کریں گے what would you do honor of your country آپ اپنے ملک کی عزت بڑھانے کے لیے کیا کریں گے first of all we must acquire knowledge تو سب سے پہلے جو ہے آپ students ہیں تو آپ کو اپنا علم حاصل کرنا ہے اور خاص طور پہ آپ کو اپنی ہسٹری کے متعلق جاننا ہے اور یہ جاننا ہے why and how Pakistan came into being پاکستان کیوں بنایا گیا اور اس کا کیسے بنایا گیا آپ کو پتا ہے کہ ہم بہت خوشی سے چودہ اگست مناتے ہیں جھنڈیاں لگاتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا ہم پاکستانی جھنڈے کی عزت بھی نہیں کرتے چودہ اگست میں جھنڈیاں لگا کے اسے نیچے پھینک دیتے ہیں ہمارے پاؤں بھی اس کے اوپر آتے ہیں تو پہلے اپنے فلیگ کی رسپیکٹ کرنا سیکھیں آئندہ کبھی بھی اپنے فلیگ کے اوپر پاؤں نہ رکھیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ علامہ اقبال کو پڑھیں ان کی شاعری پڑھیں علامہ اقبال ہمارے نیشنل شاعر ہیں اور قائد عظم جو ہیں وہ بابائے قوم ہے جنہوں نے پاکستانی قوم کی قیادت کی اور پاکستان وجود میں آیا آپ کو یہ جاننا ہے کہ دو قومی نظریہ کیا ہوتا ہے جو سب کانٹیننٹ تھا بڑے سگیر اس میں ہندو اور مسلمان کٹھے رہتے تھے اور انگریز حاکم تھے تو علامہ اقبال اور قائد عظم نے مسلمانوں میں روپ ہوں کی کہ ہم ہندووں کے ساتھ نہیں رہ سکتے وہ ایک علیدہ قوم ہے اور ہم ایک علیدہ قوم ہیں اس لیے انگریز جانے سے پہلے مسلمانوں کو ایک ایسا خطہ ان کے لیے علیدہ کر دیں جس میں وہ اپنی مرضی سے اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کر سکیں تو دو قومی نظریہ کیا ہے جیسے آپ دیکھیں ہم ایک اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور جو ہندو ہیں وہ بہت سے بتوں کی پوجہ کرتے ہیں ہم بڑی عید پہ گائے کی قربانی کرتے ہیں اور ہندو گائے کی پوجہ کرتے ہیں مسلمان اپنے جو مردے ہیں ان کو دفن کرتے ہیں اور ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم ناش گانے سے پرہیس کریں ان کا تو کلچری تحزیب ہی جو ہے عبادت ہے مورتیوں کیا کے ناشنا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو ہے جس وجہ سے پاکستان بنا وہ چیزیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ناش گانا بھی ہمارے ہاں کومن ہیں ہم وہ چیزیں بھول چکے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان was created the largest muslim country پاکستان جب بنا تو دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان مشرقی اور مغربی پاکستان دو حصوں پر مشتمل تھا اور پھر ہم نے مشرقی پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش بن گیا اور اب ویسٹ پاکستان ہی ہمارا پاکستان ہے لیکن اگر ہم پرانی غلطیوں کو دھرائیں گے اپنی پاکستان کا مقصد کیا ہے اس کو بھول جائیں گے تو خدا نہ خواستہ ہم اس پاکستان کے بھی جو ہے اس میں غلط کام نہیں کرنے چاہیے ہمیں قائد عظم محمد علی جناہ نے ہمیں موٹو دیا یونٹی ڈسپلن ڈفیت اب ہم دیکھتے ہیں یونٹی کا گیا معنی ہے ڈسپلن کس کو کہتے ہیں اور فیت کا کیا مطلب ہے قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپ اس میں تفرقہ نہ کرو ہماری جو اللہ نے ہمیں آئیڈنٹی دی ہے وہ ہے مسلمان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے ہمیں اپنے آپ کو مسلمان تک ہی محدود رکھنا چاہیے شیعہ سنی وہابی دیوبندی آگے فرقے ہیں یہ ہمیں تفرقہ ہمیں کمزور کرنے کے لیے ہمارے اندر پیدا کیے گئے ہیں اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دیکھو تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جو ایک اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ کے نبی کو آخری رسول مانتا ہے جب ہم اللہ کے نبی کو آخری رسول مانتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ کے نبی کی سنتوں کی پیروی کرنی چاہیے اور آپس میں تفرقہ بازی نہیں کرنی چاہیے اسی طرح ہم نے مختلف حصوں میں رہنے سے وہ ہماری پہچان نہیں بن جاتی ہماری پہچان ایک پاکستانی ہے کوئی خیبر پختونہاں میں رہتا ہو بلوچستان میں رہتا ہو پنجاب میں رہتا ہو ہیں تو ہم سارے پاکستانی تو ہمیں سندھی بلوچی اور پنجابی میں تفرق نہیں کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو ایک مسلمان اور پاکستانی ہونے کی شنافت دینی چاہیے پھر اسلام جو ہے میں ڈسپلن سکھاتا ہے آپ دیکھیں کہ ہم مسجد میں جو ہے نا وہ لائنیں صفے بلکل سیدھی کرتے ہیں پھر ہم روزے میں بھی سال میں ایک مہینہ ہوتا ہے جس میں سب مسلمان روزے رکھتے ہیں اور کھانا آگے پڑا ہوتا ہے مغرب کی روزہ کھولنے کے لیے مغرب کی ازان کا انتظار کیا جاتا ہے جیسے ہی اللہ اکبر ہوتا ہے تو پھر ہم روزہ کھولتے ہیں اسی طرح حاج میں اللہ اکبر کی اتنی دنیا ہوتی ہے خانہ کعبہ میں ایک اللہ اکبر کی صدا پہ ساری صفے سیدھی ہو جاتی ہیں جب ہم ہر کام ہمارے دین میں ڈسپلن سکھاتا ہے تو ہم کیوں اپنی زندگیوں میں ڈسپلن نہیں پیدا کرتے ہمیں چاہیے کہ اسی ڈسپلن کو ہم لے کے سڑکوں پہ نکلیں جب بھی ہمیں کہیں زیادہ لوگوں کتار بنائیں دھکم پیل نہ کریں بسٹ میں چڑھنا ہو ٹرین میں چڑھنا ہو سگنلز میں ہار رننا بجائیں غلط رستہ نہ کٹیں اور ایک دوسرے کی اور جو ملک کا قانون ہے اس کی پابندی کریں پھر ہے جس طرح آپ ایک سکول میں داخلہ ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ ایک کورس پڑھتے ہیں آپ کا انتہان ہوتا ہے پھر آپ کو ڈگری دی جاتی ہے اسی طرح ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے روز قرآن بجید ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے کیونکہ ہمیں پتا چلے کہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے اللہ کس چیز کا ہمیں مسلمان ہونے کے لیے کون سے کم از کم فرائض ہیں جو پورے کرنے ہیں تو مائی ڈیر سٹوڈنٹ آپ روز جو ہے اس بات کا اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے قرآن کو ترجمے سے پڑھنا ہے تو تو ان پہ یہ ہمارے پاس پیرا گراف بنتا ہے کہ to honor our country we must learn history why and how Pakistan came into being what is two nation theory what lessons we learn from our history and we should not repeat them in future we should follow the advice of Allama Muhammad Iqbal who gave the ideology of Pakistan and Kaid Aazam founder of Pakistan by knowing purpose of Pakistan we can honor our country use your vote wisely to elect honest person اور اسی طرح ہمیں اپنے vote کا استعمال کرنا چاہیے آپ انشاءاللہ جب بڑے ہو جائیں گے vote دینے کے قابل تو اپنی ذات برادری اور فرقے کو جب نہیں سامنے رکھیں گے ایک مسلمان اور اچھے پاکستانی کو کچناو کریں تاکہ اسمبلیوں میں اچھے لوگ جائیں اور ہم ایک مضبوط پاکستان بنا سکیں ہم میں سے ہر ایک مضبوط ہوگا تو ہی پاکستان مضبوط ہوگا پاکستان زندہ امید ہے آپ کو سب اپساند آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں